ناظرین آسلام علیکم آج سترہ فروری اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خلمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین آج پاکستان بھر میں تو اپنڈی لگا لیکن پوری دنیا میں اگر پاکستان کی سب سے بڑی خبر تھی تو وہ تھی کمیشنر راولپنڈی کا استیفہ لیاکت علی چٹھا کمیشنر راولپنڈی تھے انہوں نے آج اپنی ملازمت سے ریزائن کر دیا جی ہاں انہوں نے ملازمت سے استیفہ دے دیا ان کا کہنا ہے کہ حالیہ عام تخبات میں انہوں نے ان کی نگرانی میں دھاندلیں کی تھی جو لوگ ستر ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار بوٹ سے جیتے تھے اور دھاندلیں کر کے ان کو ہروا دیا گیا لیاکت علی چٹھا کے اس ریزائن کے بعد اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اس کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا پوری دنیا کی جو سوشل میڈیا تھی جو جن کا تعلق پاکستان سے ان کو داتوں میں انگلیاں دبا لیں اور پاکستان کی سوشل میڈیا نے پاکستان کی الیکٹرانی کی میڈیا نے اس پر بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا کمیشنر نے اپنی ریٹائرمنٹ سے کوئی ایک یا ڈیڑھ ماہ پہلے ریزائن کر دیا جہاں ان کے استیفہ سے اب یہ ہوگا کہ انہیں کوئی مالی مرات نہیں ملے گی جو ان کو یہ حتیٰ کہ اس کی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس میں انہیں پینشن تک بھی نہیں ملے گی انہیں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور انہیں نے واضح طور پر کہا کہ ان سے زبرہ سی دھاندلی کرائے گئے اور یہ آٹھ دس روز تک وہ سو نہیں سکے بلاخر وہ خود کو قانون کے حوالے پولیس کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں سر عام بھانسی دی جائے تاکہ آئندہ کوئی افسر دھاندلی نہ کر سکے انہوں نے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر ان پر براہ راست درام لگا ہے کہ وہ ان دھاندلوں میں بھی برابر کے شریک ہیں گو کے سپریم کورڈا پاکستان کے ترجمہ نے واضح کیا ہے کہ کسی چیف جسٹس پاکستان کا صرف اتنا کام تھا کہ الیکشن کروائیں انہوں نے الیکشن منعقد کرائے الیکشن میں چیف جسٹس پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا ان کا کوئی ہدایت نہیں تھی یہاں تک کہ الیکشن کے کسی بھی مرحلے میں چیف جسٹس پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے ایک پریسلی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ کمیشنر نہ تو ڈی آر او تھے نہ تو آر او تھے نہ ہی انہیں انتخابی مرحلے میں کسی میں بھی اس کو شامل کیا گیا وہ اس طرح کے الزامات کیوں لگا رہے ہیں اب اس معاملے کی تحقیقات ہونے چاہئے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور اس طوفان کو ختم کرنے کے لئے یا اس کو کم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یا تو کوئی یوڈیشل انکاری کرائی جائے یا پھر اس طرح کے کوئی کوئی ایسے فورم پر ان معاملے کی تحقیقات کرائی جائے تاکہ اس معاملے کے جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور پھر اس کی شفاف طریقے سے اس کے جو ہے نتائج بھی سامنے آنے چاہئے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی آفیسہ جو اگر بات کرے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے ناظرین دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پچھلے چار یا پانچ روزے آصف علی ذرداری اسلام آباد میں پر اسرار طور پر خاموش ہیں ان کی کوشش تھی کہ جی ڈی اے کا جو دھرنا تھا جام شروع پہ وہ نہ ہو لیکن وہ دھرنا ہوا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اس دھرنے کے بعد بھی آصف علی ذرداری فلال زیر زمین ہے ان کی کوئی سرگرمی سامنے نہیں آ رہی اور ان کی کوشش تھی انہوں نے مقلود ذرا قوتوں کو بھی کہا تھا کہ اگر لاکھوں افراد کا مجمع ہوا تو سندھ میں پاکستان پیپرز پارٹی کی جو سیاسی سیاسی پوزیشنیں وہ خراب ہو جائے گی وہ ڈاؤن ہو جائے گی اور سندھ کے عوام یہی سمجھیں گے کہ اب پیپی سیاسی طور پر کمزور ہو گیا اور انہیں جو میڈیٹ ملا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس لئے اس کو روکا جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور کوشش کے باوجود بھی دھرنے کو نہ رکوا سکی اور دھرنے میں جو لاکھوں افراد ہیں ان کو بھی نہ رک سکی تو اس لئے اب یہ عام تاثر ہو گیا کہ سندھ میں پاکستان پیپرز پارٹی حرف آخر نہیں ہے متبادل قوت بھی موجود ہے اور پیپرز پارٹی کے شکدام پر لاکھوں افراد اور اب بیس فروری کو مورو میں بھی ایک اور دھرنہ ہوگا اور اسی دھرنے میں پاکستان پیپرز پارٹی کے لئے ایک اور مشکلات کھڑی ہو جائے گی آخری قبر یہ ہے کہ جی ڈی اے کے سربراہ مسلمی فنکشنل کے سربراہ پیرسہ پگڑا آج اسلامباد روانہ ہو گئے اسلامباد میں اہم ترین شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوگی پیرسہ پگڑا سے دھرنے سے قبل گورنر سندھک آمران ٹیسوری اور دو اہم فوجی افسران ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ دھرنہ ملتوی کر دے لیکن پیر پگڑا نے دھرنہ ملتوی کرنے سے قطع انکار کر دیا تھا لیکن آپ گئے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پیرسہ پگڑا نے واضح طور پر کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ جو موجودہ اسیمبلی ہے یا جو موجودہ انتخابات ہیں اس میں دھاندری ہوئی ہے اور وہ کسی بھی طور پر ان دھاندریوں کی نتیجہ میں آنے والی اسیمبلی کو قبول نہیں کریں گے وہ جس دن سندھ اسیمبلی کے حلف برداری ہوگی اسی دن اسی طرح ہی لاکھوں افراد سندھ اسیمبلی کا گھراو کریں گے حلف برداری نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ جالی اسیمبلی ہے دھاندری زیادہ اسیمبلی ہے اس لئے اس کا جو ہے وہ وجود کو انکار کرنے دو انہوں نے جو نیشست ہے تھی وہ بھی انہوں نے اسیمبلیشمنٹ کو واپس کرنے کا اعلان کر دے وہ کہا کہ آپ رکھ لیں اور یہ جا کے آسے فلی زرداری کو دیں تاکہ آسے فلی زرداری کا جو سیاسی ہے وہ پیٹ بھر جائے ہمیں ایسی نیشستیں نہیں چاہیں پیسہ پگڑا نے ایسے مرتبہ سنگین ترین الزمات لگا ہے اور پہلی دفعہ کہ پیسہ پگڑا نے یہاں تک کہا کہ پیسے تک وصول کیے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جتوائے گیا ہے پیسہ پگڑا کی جو باتیں ہیں ان میں بہت بڑا وزن ہے اور وہ ان کی ایک منطق ہے ان کی دلیل ہے اور یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیسہ پگڑا کے جو موقف ہے اس پر وہ بھی بہت خاموش ہے تام ان کے اکاد دکار جو لیڈر ہیں وہ سیاسی طور پر پیر پگڑا کے خلاف بھلے بیان دیں لیکن پیپلز پارٹی کے پاس پیسہ پگڑا کے جو موقف ہے تفصیل موقف ہے اس کا پیپلز پارٹی کی کیالت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ تھی ہماری آج کی بریکن ڈیوز ہم آپ سے ایک ہونڈا پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلا خبر اگر اس کے شکریہ